نمسکر دوستو میں ایڈوکیٹ اکاند گو سوامی اور آپ سبھی دوستو کا سواگت کرتا ہوں میرے اس بلوگ میں جس میں ہم بات کریں گے دھنباد سہر کے ویسے تو ہمارے دھنباد سہر کو کوئلے کی رازدھانی بھی کہتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ ہمارے شہر دھنباد میں جو کوٹ ہے جیسے ہم سیویل کوٹ دھنباد کہتے ہیں تو کیا اس سیویل کوٹ دھنباد کا نام کیا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا سیویل کوٹ دھنباد ہی کیوں رکھا گیا اور اس کے بات بات کریں گے کی جتنے بھی نئے بچے اللہ بھی کرتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ بھی کرنے بعد کافی لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ سٹارٹ کیسے کریں سٹارٹ اپ کیسے کریں تو چلیے آگے کی بات ہم ساری باتیں ساناتن دیسر سے کرتے ہیں سیویل کوٹ یہ نام یہ عام لوگوں نے رکھا ہے مول روپس اس کا نام ہوتا ہے ڈسٹرٹ کوٹ جو دو پارٹوں میں بٹا ہوا ہے یہ ایک ہوتا ہے جو بیابار نیال ہے یعنی سیویل کوٹ اور ایک ہوتا ہے کرمینل کوٹ یعنی سیسنس کوٹ مولی اگر اوپر میں جائیں گے تو سیسنس ہوتا ہے یہ کرمینل کوٹ یہ ہو جاتے ہیں فوجداری یعنی جو آپ کا کرمینل آپرادک معاملے ہیں اسی لئے یہ دو کوٹ ہیں جو مول روپ سے ڈسٹرٹ کوٹ کے انڈر میں آتے ہیں یہ لوگوں نے بنایا ہوا سیویل کوٹ یہی ہے مول روپ سے ان کا فرق اور یہی ہے اس کا بیچار اچھا سر تو مال لیجیے جیسے کہ جتنے بھی نئے بچے ایلیل بی کر کے آتے ہیں تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ انہوں کو کرنا گیا ہے تو سب سے پہلے انہوں کو کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلے انہوں کو کرنا ہے جب وہ کوٹ میں آتے ہیں کوشش کرنا چاہیے کوئی کسی بھی لائر سے وہ سمپر کرے اور ان کے ساتھ وہ کوٹ ویزیٹ کرے کوٹ میں جائیں دیکھیں پروسیڈنگ کو سنیں اور جو جو چیز وہاں پر بحث میں آتے ہیں جو بھی باتیں نئی نئی باتیں ان کے پاس آئیں گے وہ ان کو ڈائری میں لکھیں اور اس کے بعد کوٹ میں نکلنے بعد پورسط سے وکیل صاحب سے صرف وہ ہی وکیل صاحب سے نہیں اور بھی وکیل صاحب سے وہ اس کے بارے میں دریافت کریں پوچھیں یہ ان کا بیسیک کام ہوتا ہے پہلے ان کو اس طرح سیکھنا ہے تب ہی جا کے وہ آگے کوٹ کا پروسیڈنگ کوٹ کا جو بھی پرکریہ ہے وہ سمجھ پائیں گے شان تنو سر تو اسی طرح سے دھنوات کوٹ سے ریلیٹڈ ساری جانکاریاں میں آپ لوگ کو دیتے رہوں گا اور بنے رہے ہیں ایڈوکیٹ ایکاند گو سوامی کے ساتھ تنگی